بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم حصہ نصر کے سبق نمبر پانچ عدیب کی عزت کے بارے میں پڑھیں گے سبق عدیب کی عزت جس کے مصنف کا نام پریم چند ہے پریم چند بنارس کے قریب ایک گاؤں میں اٹھارہ سو اسی میں پیدا ہوئے آپ نے اردو افثانے اور ناول نگاری میں ایک عالی مقام حاصل کیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے افثانوں میں اپنے ملکی سیاسی اور سماجی شخصیت کا عقص نظر آتا ہے اس کے ساتھ آپ نے آج نامی ایک رسالہ بھی جاری کیا انیس سو چھتیس میں ترقی پسند تحریک کا جب آغاز ہوا تھا تو سب سے پہلی صدارت اسے جلاس کی پریم چند نے ہی کی تھی آپ نے نواب رائے کے نام سے لکھنا شروع کیا جو کے بعد میں پریم چند میں تبدیل ہو گیا آپ نے جو تصانیف لکھی ہیں وہ درج زہل ہیں یہ آخری توفہ اس سبق کا ماخذ بھی ہے اب اس سبق میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں وہ دیکھتے ہیں دنیا و مافیا دنیا اور جو کچھ اس میں موجود ہے آنکھ لگنا نید کا آنا قصبِ معاص یعنی حلال کمانا دل جوئی کرنا دل لبانا دل کا رکھنا تخیل سوچ خیال کو کہتے ہیں خیر مقتم کرنا استقبال کرنا اب ہم اس سبق کے ہم نقاط کی طرف چلتے ہیں حضرت کمر کی زندگی ہر وقت کام پر معمور رہنا حضرت کمر کی بیوی سکینہ رئیس کے پاس تقریب کمر کا تخیل حضرت کمر کی تیاریاں قرض کا مطالبہ راجہ صاحب کے بنگلے آمد وردی پوچھ دربان کی طرف سے کارڈ کا مطالبہ نظم کی آمد اپنی توہین سمجھنا اور گھر واپسی یہ اہم نقاط ہیں جس کے اوپر یہ پوری کہانی گھومتی ہے انہیں نقاط کو اچھی طرح تیار کر لیں کہ تو یہ سبق کا خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا اور اس سبق میں مصنف ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ذرا اس سبق میں مصنف ایک ایسے عدیب کی تصویر کشی کرتے ہیں جو زمانے کے حالات سے ستایا ہوا ہے اور غربت کے ہاتھوں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں وہ دن رات کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا ہے وہ خیالوں کی دنیا میں اپنے آپ کو بلندی اوپر جاتا ہوا دیکھ سکتا ہے اور ہر وقت سخت محنت کرتا رہتا ہے مصنف نے کمر کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ اکالا پائے کے شاعر تھے جوانے کی عمر میں ہی ان کو ایک روگ لگ گیا تھا اور وہ روگ یہ تھا کہ وہ ہر وقت لکھنے میں مگن رہتے تھے اپنی تمام ترد وجہ و دھیان عدب تخلیق کرنے میں لگائے ہوئے تھے انہوں نے دنیا کے باقی معامولات کو سانوی حصیت دے رکھی تھی جبکہ شعر و شاعری کی اولیت دیتے تھے جس کے وجہ سے مصنف نے حضرت کمر کے شعر و شاعری کے والہانہ جوش اور ولبلے کو ایک بیماری قرار دیا ہے جب انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو اس کا علاج بھی نہ کرائے جائے تو بیماری میں کمی نہیں آ سکتی بلکہ اور زیادہ ہوتی رہتی ہے اسی طرح حضرت کمر کے لکھنے کی شوق میں کمی نہیں آ رہی تھی بلکہ روز بروز اضافہ ہو رہا تھا شاعر عموماً احساس اور نازک مزاز ہوتے ہیں ان کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ آلہ فن پارے تو تخلیق کر سکتے ہیں لیکن اپنی نازک مزازی کی وجہ سے دنیاوی معاملات میں خاصی بے نیازی کا ثبوت دیتے ہیں محنت و مشکت اور روزی کمانے کے دوسرے ذرائع کی طرف دھیان دینا ان کے باس کی بات نہیں ہوتی چنانچہ کمر صاحب بھی کافی بے پروائی اور بے نیازی سے کام لیتے رہے جس کی وجہ سے انہوں نے کسی اور ذریعہ معاش کی طرف دھیان نہ دیا انہوں نے اپنی تمام ترت وجہ و کتاب لکھنے میں مرکوز کر دی جس کی وجہ سے ان کے مسائل میں بے پناہ اضافہ ہوتا رہا اور مفلسی اور غربت نے ان کے گھر میں ڈیرے ڈال دیئے تھے اس کے بعد مستنف نے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ حضرت کمر دنیا کے تمام جھلمیلوں سے الگ تلگ زندگی گزانے میں مصروف رہتے تھے انہوں کا خیال تھا کہ ان کی یہ تصنیف انہیں گمنامی کے گھڑے سے نکال کر شہرت کے آسمان تک پہنچا دے گی اور اس کے تمام تر معاشی مسائل حل ہو جائیں گے اسی لئے کمر صاحب نے اپنی تمام تر صلاحیتیں اور توانائی کوشش و شائری میں صرف کر دیا اور اپنی صحت کی توجہ نہ کیے ہوئے جس کی وجہ سے وہ جسمان لحاظ سے بہت کمزور ہو گئے صحت سے ہاتھ دو بیٹے اور چالیس سال کے عمر میں ہی بڑھاپا آ گیا اس کے ساتھ جو میں نے ادھر اہم نقاط دیکھیں ان کی طرف بات کی گئی ہے کہ کمر کی زندگی کیسی تھی اس سبق میں بڑے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کمر کی زندگی کیسی تھی کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا گھر میں فاقوں تھے ان کی جو بیوی تھی سکینہ وہ کافی دل جوئی کرنے والی بیوی تھی ہر وقت حضرت کمر کو تسلیہ دیتی رہتی تھی اس کے ساتھ ایک رائیس کا ذکر بھی آیا ہے جس میں وہ رائیس حضرت کمر کو بلاتا ہے اور وہاں بڑے بڑے دوسرے شعورہ حضرات بھی آئے ہوتے ہیں تو ان شعورہ کے ساتھ کمر کی تقرار ہو جاتی ہے تو اس طرح کمر ان سے نراز ہو کر گھر واپس آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو یہ سمجھتا کہ میں ایک چراغ ہوں اور میں جلنے کے کام آؤں اس کے بعد اس سبق کے جو اہم پیراغراف ہیں سیاکو سبا کے حوالے سے وہ ہم دیکھتے ہیں اب تم کو کیسے سمجھاؤں ہر شخص کے دل میں عزت و احترام کی بھوک ہوتی ہے یہ اس سبق میں پیراغراف آ سکتا ہے ایک رائیس کے ہاں کوئی تقریب تھی جس میں یہ سیاکو سبا کے حوالے سے ہم پیراغراف ہے سیاکو سبا کا سوال پندرہ نمبر کا ہوتا ہے میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ کس طرح سے حل کیا جاتا ہے نہیں اب رات کو نہ جاؤں گا جیسے راجہ صاحب یہ بھی پیراغراف سیاکو سبا کے حوالے سے اہم ہے اس کے بعد اس سبق کا عنوان یہ حوالہ متن کے طور پر میں نے ادھر لائن لکھی ہے سبق عنوان عدیب کی عزت مصنف کیا ہے پریم چند ماخذ اس کا آخری تحفہ اور سنف کیا ہے یہ افثانہ نگاری ہے اس کے بعد خلاصہ اس سبق کا خلاصہ انتہائی اہم ہے اور اکثر بارہار دوسرے یا تیسرے سال یہ بورز میں دھورایا جاتا ہے اس خلاصے میں آپ پیراغراف کی صورت میں لکھ سکتے ہیں اور جو خلاصے اس کو اڈھائی صفا تک لکھا جا سکتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس سبق میں سیاکس با کے حوالے سے اہم ڈیٹا کون سا ہے بقول دانشور انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو کابو میں رکھے یہ آپ مارکل کے ساتھ سیاکس با کی تشہیر میں لکھ سکتے ہیں کسی کی توہین کرنا اس سے انتقام لینے سے بھی بتر ہے اس کے بعد جو جو اشار آئیں گے وہ میں نے ادھر لکھیں جان دیں گے کسی دامن سہرہ میں کمر مر گیا کون کہاں کسی کو کیا خبر ہوتی ہے دوسرا شیر مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت زندہ رہے تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا شمہ کی ماند ہم اس بزب میں چشم تر آئے دامن تر چلے یہ جو اشار ہیں یہ سیاکس با کے حوالے سے اس سبق کی تشریح میں آ سکتے ہیں زندگی اپنی اس شکل سے گزری گالب ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے تمہارا چال چلن اس بات سے معلوم ہو سکتا ہے کہ تم کس چیز کو دیکھ کر خوش ہوتے ہو اور اپنے لئے کیا پسند کرتے ہو سمجھ کر دنیا میں ایک کار سواب ہم نے بھی چھپوا دی ہے اپنی کتاب یہ شیر بھی آپ اس کی تشریح میں لکھ سکتے ہیں امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس سبق میں آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا اسلام علیکم